ڈبلو ایچو نے کورونا وائرس ٹرین کے اوپر کچھ ہی دیر بعد آپاک بیٹھک بلائی ہے بھارتی سمیہ کے انصار ساڑھے چار بجے جنیوہ میں بششکیوں کی بیٹھک ہوگی دکشن افریقہ اور بوچوانہ میں ملے کورونا کے خطرناک ویرینڈ نیا ویرینڈ ڈیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک ہے ڈبلو ایچو نے یہ کہا ہے کورونا کی خوفناک دوسری لہر دیکھنے کے بعد اس بیماری سے جڑی ہر چھوٹی بات یا خبر درانے سے لگتی ہے دکشن افریقہ میں کورونا کے آئے ویرینڈ اومیکرون کا پتہ چلنے کے بعد بھی دیش میں خوف ہے نئے ویرینڈ کا جو خطرہ اس کو دیکھیں ڈبلو ایچو نے امرجنسی بیٹھک بلائی ہے ہمارے جتبی درسل کے راہل زومن بندس بلوک کورونا کے نئے ویرینڈ ملنے کے بعد دکشن افریقہ کے ویرولوجسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے ویرینڈ پر درانے والی جانکاری آئی ہے کورونا کے نئے ویرینڈ اومیکرون کو لے کر مہاراش سرکارا الیٹ ہو گئی ہے ہائی رسک والے دیش سے آنے والے لوگوں کی لگاتا جانچ کی جا رہی ہے اور اسی جانچ میں چھے کورونا لوگ پوزیٹیف پائے گئے ہیں دکشن افریقہ بوچوانا لسو تھو اسواتینی زمباوے نامی بیا کی آترا 28 نومبر تک ریڈ لسٹ میں ہے بات کورونا کے اس دینجرس سبتار کی جس تن دنیا میں دہشت کا ٹیمپریچر ہائی کر دیا ہے نا دیشوں تک غسپیٹ کرنے کے بعد اب یہ اومیکرون ویرینٹ خاترے کا سائرن بجا رہا ہے کئی بڑے دیش وائرس کی انٹری روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہے ہیں تو بھارت میں بھی اس سے نپٹنے کی تیاریاں چل رہی ہیں اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں مہارہ سلکار پورے معاملے کو لے کر الارٹ پر ہے ہائی رسک والے دیش سے آنے والے لوگوں کی لگاتا جانچے ہو رہی ہیں کورونا کے اس نئے افتار کا پہلا کیس ملا تو دکشن افریقہ میں تھا لیکن اب پانچ دن میں یہ ویرینٹ نو دیشوں تک پہنچ گیا ہے دنیا کے نو دیشوں میں اومیکرون کے کنفرم مریض ملے ہیں